موسیقی ہیدراباد تھانہ جیو آر کی حدود سوک سینٹر تھنڈی سڑک کے قریب نامعلوم ملزمان کی فائلنگ سے نوجوان راجہ مرکانی کی قتل کا واقعہ پیش آیا ہیدراباد ایس پی کنٹرل علینا راجپر نے سوالے سے پولیس ہیڈکوارٹر وزیر آباد کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے چوتھانہ جی آر او دیگر پولیس اسٹاف نے اپنی انتق محنت اور تمام طرم اکمانہ صلاحیتوں کو بلوے کار لاتے ہوئے اس واردات میں ملوث دو ملزمان بنامو قلت احمد راجپوت اور عثمان راجپوت کو گرفتار کر لیا ابتدائی طور پر ملزمان میں قتل کی اس واردات کا اطراف کیا ہے اس واردات سے مضاہمت کا سامنا ہوا اور ہم نے اسے گولی مار دی گرفتار ملزمان کے قفزے سے حالات قتل پسٹل بمائے امینیشن اور واردات پر استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برامت کر لی گئی گرفتار ملزمان کے خلاف سے آمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ننکانہ صاحب کے ڈپٹی کمیشنر رانہ امجد علی کا مختلف سرکاری محکمہ جات کا اچانک دورہ ڈپٹی کمیشنر ننکانہ نے مختلف سرکاری محکمے وائل لائف، لبریس، ایکسائز، سوشل ارازی، ریکارڈ سینٹر اور دیگر محکمہ جات کی انسپیکشن کی ظلی افسران اور احکان کی حاضری دفاتر سکیورٹی صفائی ستھرائی شہریوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور افسران اور احکان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنی کے احکامات جاری کی اور کہا کہ دفاتروں پر آنے والے سائلین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے افسران شہریوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں